بولٹن کا آغاز کرتے اس اہام خبر کے ساتھ ننی بچی کی فریاد انصاف کے عوانوں تک پہنچ گئی چیف جسٹس اور پاکستان نے ننی طیبہ کی فریاد سن لی چیف جسٹس ساکم نصار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار سے چوبیس گھنٹے میں مکمل ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس کے نوٹس پر انتظامیہ بھی ایکشن میں آگئی ہے پولیس بھی سرگرم ہو گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تیبہ کے جسم پر گرم روڈ سے تشدد کی نشانات پائے گئے ہیں ایڈیشنر سشی جج کی اہلیہ کو بھی شاملی تفتیش کر لیا گیا پولیس کے درخواست پر پیمز اسپتال نے نیا میڈیکل بورٹ تشکیل دیا ہے دیپٹی کمیشنر نے نیا میڈیکل بورٹ بنانے کا حکم دیا ہے بچے پر تشدد کرنے والے جج اورکی ملعظمہ کے والدین میں رازی نام میں تو اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس ختم کر دیا تھا اب یہ رازی نام کیسے ہوا ہے چیف جسٹس پاکستان نے اس کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اور اس ساری صورتحال پر ان کو اب ریپورٹ دی جائے گی یہ دوسرا ازخود نوٹس ہے جو آج انہوں نے لیا ہے چوبیس گھنٹے میں ان کو مکمل ریپورٹ اب دی جائے گی اور انتظامیہ ان ایکشن ہے چیف جسٹس کے نوٹس پر اسلامباد میں تائنات ایڈیشنل سیشن جج راج آسف محمود کے گھر میں کم سن ملازمہ پر وحشیانہ تشدد نیو نیوز نے آواز اٹھائی تو انصاف کے ایوانوں میں حل چل مچ گئی مقدمہ درچ ہوا لیکن پہلی ہی پیشی پر ختم ہو گیا دس سالہ طیبہ کے والدین نے جج صاحب کی بیگم صاحبہ کو ماف کر دیا ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کو زمانت بھی مل گئی نیو نیوز نے انصاف کے خون پر صدائے احتجاج بلند کی تو چیپ جسٹس اور پاکستان نے اس خود نوٹس لے لیا ریجسٹرال ہائی کورٹ کو چوبیس گھنٹوں میں کیس کی مکمل رپورٹ چمع کرانے کا حکم دے دیا فریکین کے مطابق رازی نامے کی کاپی بھی طلب کر لی گئی دس سالہ طیبہ کے والدین نے بیانے حلفی دیا تھا کہ مقدمہ بے بنیاد ہے اور واقعات کو درست طور پر بیان نہیں کیا گیا سوال یہ ہے کہ اگر ان کا بیان درست ہے تو پھر دس سالہ بچی پر وحشیانہ تشدد کس نے کیا گھر کی صفائی سترائی کے لیے کمسن بچی کو ملازم رکھنا کیا جرب نہیں